اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیار یا تو آفیہ سے ہوں گے تو بھئی آج کی ویڈ پر بات کرنے والے ہیں ان پلیئروں کے بارے میں جن کو ٹی ٹونٹی ونڈے ٹیسٹ فارمیٹس کا ہیرو کہا جاتا ہے وہ میڈل آرڈر میں کھیلنے والے پلیئر ہے ہر ٹیم میں ایک ایسا پلیئر موجود ہے جو ٹیم میں ریڈ کی ہڈی مانت سمجھا جاتا ہے جیسا کہ انڈین ککٹی میں دیکھا جاتا ہے تو ویرات کولی اس کی مشتال ہے اور اور اگر اسٹریلیا ٹیم میں دیکھا جائے تو اس کی مثال سٹیون سمیتھ ہے ان کے بعد اگر نیوزیلینڈ کی ٹیم میں دیکھا جائے تو ان کی مثال کیمران ویلسیم ہے ان کے بعد اگر انگلینڈ کی ٹیم میں دیکھا جائے تو انگلینڈ کی ٹیم میں جیو روٹ ہے اور اسی طرح پاکسانی کرکٹی میں ایک ایسے اُبھرتے ہوئے پلیئر اور وانڈون پوزیشن پر بیٹنگ کرنے والے پلیئر بابرازم کا نام آتا ہے تو بھئی اگر دیکھا جائے تو وان� ویرات کولی اور بابرازم کا کمپیریزن کیا جائے تو کون سا پلیئر اچھا ہے اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں تو بھئی ویڈیو کو تفصیل میں جانے سے پہلے آپ لوگ اس سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جن نظرات نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے ریڈ کلر کے بٹن کو کلک کر کر میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتا ہے اور ساتھ موجود گھنٹی کے انشاءال کو ضرور پیس کر دیجئے اس سے آپ کو یہ فیادہ ہوگا کہ ماری ہار آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے گا اور آپ اس کو بہ آسانی دیکھ سکیں گے تو بھئی اگر دکھا جائے تو ویرات کولی نے پہلے چار سال کے عرصے میں کیا کارگردگی دکھائی اور بابرازم نے پہلے چار سال کے عرصے میں کیا کارگردگی دکھائی تو بھئی ہر ٹیم میں ایک ایسا پلیئر موجود ہے جو ٹیم میں ریڈ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے لیکن جو باپاکسنی کرکٹیم میں ہے آج سے کچھ عرصہ پہلے ایسا پلیئر کوئی بھی موجود نہیں تھا لیکن بابرازم اور ویرات کولی کا اگر کمپیریزن کیا جائے تو ویرات کولی اور بابرازم میں سیم ایک ہی کوائلٹی کی شارٹس ہے اور ایک ہی کوائلٹی کی طرح کھیلتے ہیں اگر دیکھا جائے تو پہلے چار سال کے عرصے میں ویرات کولی کی پرفارمس کیا تھی تو ویرات کولی کی پرفارمس یہ تھی ویراد کولی نے 74 میچ کھیلے تھے اپنے چار سال کے عرصے میں اور انہوں نے 2860 رنز بنائے تھے جبکہ ان کی سنچرییں کی تعداد تھی 8 اور ان کے بعد اگر ان کی ایوریج کی بات کو تو 47.62 کی ان کی ایوریج تھی اور ان کا سٹوائک ریڈ 85.56 تھا یہ تھی ویراد کولی کے حوالے سے تھوڑی سی اپ ڈیٹ اب بات کر لیتا ہے بابر آزم کے حوالے سے کہ بابر آزم نے اپنے پہلے چار سال کے عرصے میں کیا گل کھلائے ہیں بابر آزم نے کل اپنے جو آنے پہلے چار سال کے عرصے میں 68 ون ڈے میچ کھیلے ہیں یعنی 68 ون ڈے میچز کھیلے ہیں اور 68 ون ڈے میچز میں 3072 رنز بنا رکھے ہیں اگر ان کے سنچریوں کی تعداد کی بات کے تو سنچریوں کی تعداد ان کی 10 ہے اس کے بعد اگر ان کی ایوریج کی بات کے تو 92.57 کی ان کی ایوریج ہے ان کے بعد اگر ان کے سٹوائک ریڈ کی بات کے تو 85.88 کا ان کا سٹوائک ریڈ ہے باب ورات کولی کے لیے ہر کٹیگری سے یہ اوپر ہیں اگر میچز کی تعداد کی جائے تو وہ کم ہیں ان کی اگر ان کے رنز کی تعداد دیکھی جائے تو رنز کی تعداد ان کی زیادہ ہے اگر سنچریوں کی تعداد دیکھی جائے تو سنچریوں کی تعداد بھی ان سے زیادہ ہے اگر سٹوائک ریڈ کی بات کے جو یہاں پھر ایوریج کی بات کے تو تمام کی تمام ورات کولی سے زیادہ ہے اگر بات کے جائے بابر آزم کے پہلے فاسٹس ایک ہزار رنز کی وہ بھی ورات کولی سے زیادہ ہے فاسٹس دو ہزار رنز کی بات کی ہے یہاں تھا کہ فاسٹس تین ہزار رنز کی بات کی ہے تو وہ بھی ورات کولی سے زیادہ ہے تو بھئیہ ورات کولی اور بابر آزم کا کمپیریزن کیا جائے ابھی تک چار سال کے عرصے میں اب تو ورات کولی تاپ کلاس بیٹسمن ہے دنیا میں ورلڈ کلاس بیٹسمن ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اگر پہلے چار سال کے عرصے کی بات کیا جائے ہے بابر آزم ویرات کولی سے اوپر جا رہے ہیں اگر بابر آزم اسی طرح کرکٹ کھیلتے رہے بابر آزم کرکٹ میں ترقیہ حاصل کرتے رہے تو ایک دن وہ ضرور آئے گا کہ بابر آزم ویرات کولی کے تمام ریکارڈز توڑتے جائیں گے جہاں تک اب کی امید ہے کہ بابر آزم نے اچھے ریکارڈز بنا رکھے ہیں اور اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں چاہے وہ کرکٹ ہو چاہے انٹرنیشنل کرکٹ ہو چاہے ٹی ٹونٹی کرکٹ ہو چاہے ٹیسٹ کرکٹ ہو چاہے ونڈے کرکٹ ہو تو بھئیہ بابر آزم بہترین پلیٹ فارم کے ساتھ بیٹنگ کر رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اسی طرح وہ بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان کرکٹین کو آگے تک لے جائیں گے اسی امید اور اسی دعاوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں ملتا ہوں اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے جائزت دیجئے اپنی دروں میں ضرور یاد رکھنا اللہ حافظ